خداون کے زندہ اور پاک کلام میں سے یرمیہ کی کتاب اس کا سترہ باب یہودہ کا گناہ لوہے کے کلم اور ہیرے کی نوک سے لکھا گیا ہے ان کے دل کی تختی پر اور ان کے مذہبوں کے سینگوں پر کنندہ کیا گیا ہے کیونکہ ان کے بیٹے اپنے مذہبوں اور یسیرتوں کو یاد کرتے ہیں جو ہرے درختوں کے پاس اونچے پہاڑوں پر ہیں اے میرے پہاڑ جو میدان میں ہے میں ترہ مال اور تیرے سب خزانے اور تیرے اونچے مقام جن کو تُو نے اپنی تمام سرہادوں پر گناہ کے لیے بنایا لٹاؤں گا اور تُو از خود اس میراز سے جو میں نے تجھے دی اپنے قصور کے باعث ہاتھ اٹھائے گا اور میں اس ملک میں جسے تُو نہیں جانتا تجھ سے تیرے دشمنوں کی خدمت کراؤں گا کیونکہ تم نے میرے کہر کی آگ بھڑکا دی ہے جو ہمیشہ تک جلتی رہے گی خداون دیوں فرمادہ ہے کہ ملاؤن ہے وہ آدمی جو انسان پر توقل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے اور جس کا دل خداون سے برگشتا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ رتمہ کی مانند ہوگا جو بیابان میں ہے اور کبھی بھلائی نہ دیکھے گا بلکہ بیابان کی بے آپ جگہوں میں اور غیر آباد زمین شور میں رہے گا مبارک ہے وہ آدمی جو خداون پر توقل کرتا ہے اور جس کی امیدگاہ خداون ہے کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے باس لگایا چاہے اور اپنی جڑ دریہ کی طرف پھیلائے اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہو بلکہ اس کے پتے ہرے رہیں اور خوشک سالی کا اسے کچھ خوف نہ ہو اور پھل لانے سے باس نہ رہے دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے اس کو کون دریافت کر سکتا ہے میں خداون دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلہ دوں بے انصافی سے دولت حاصل کرنے والا اس دیتر کی مانند ہے جو کسی دوسرے کے انڈوں پر بیٹھے وہ آدھی عمر میں اسے کھو بیٹھے گا اور آخر کو احمق تھیرے گا ہمارے مقدس کا مکان ازل ہی سے مقرر کیا ہوا جلالی تخت ہے اے خداوند اسرائیل کی امیدگاہ تجھ کو ترک کرنے والے سب شرمندہ ہوں گے مجھ کو ترک کرنے والے خاک میں مل جائیں گے کیونکہ انہوں نے خداوند کو جو آبِ حیات کا چشمہ ہے ترک کر دیا اے خداوند تو مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا تو ہی بچائے تو بچوں گا کیونکہ تو میرا فخر ہے دیکھ وہ مجھے کہتے ہیں خداوند کا کلام کہاں ہے اب نازل ہو میں نے تو تیری پیروی میں گڑریہ بننے سے گریز نہیں کیا اور مصیبت کے دن کی آرزو نہیں کی تو خود جانتا ہے کہ جو کچھ میرے لبوں سے نکلا تیرے سامنے تھا تو میرے لئے دہشت کا باعث نہ ہو مصیبت کے دن تو ہی میری پناہ ہے مجھ پر ستم کرنے والے شرمندہ ہوں پر مجھے شرمندہ نہ ہونے دے وہ حراسہ ہوں پر مجھے حراسہ نہ ہونے دے مصیبت کا دن ان پر لا اور ان کو شکست پر شکست دے خداوند نے مجھ سے یوں فرمایا ہے کہ جا اور اس پھاٹک پر جس سے عام لوگ اور شاہانِ یہودہ آتے جاتے ہیں بلکہ یروشیلم کے سب پھاٹکوں پر کھڑا ہو اور ان سے کہہ دے کہ اے شاہانِ یہودہ اور اے سب بنی یہودہ اور یروشیلم کے سب باشندو جو ان پھاٹکوں میں سے آتے جاتے ہو خداوند کا کلام سنو خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم خبردار رہو اور سبت کے دن بوجھ نہ اٹھاؤ اور یروشیلم کے پھاٹکوں کی راہ سے اندر نہ لاؤ اور تم سبت کے دن بوجھ اپنے گھروں سے اٹھا کر باہر نہ لے جاؤ اور کسی طرح کا کام نہ کرو بلکہ سبت کے دن کو مقدس جانو جیسا میں نے تمہارے باپ دادا کو حکم دیا تھا لیکن انہوں نے نہ سنا نہ کان لگایا بلکہ اپنی گردن کو سخت کیا کہ شنوانہ ہو اور تربیت نہ پائیں اور یوں ہوگا کہ اگر تم دن لگا کر میری سنو گے خداوند فرماتا ہے اور سبت کے دن تم اس شہر کے پھاٹکوں کے اندر بوجھ نہ لاؤگے بلکہ سبت کے دن کو مقدس جانو گے یہاں تک کہ اس میں کچھ کام نہ کرو تو اس شہر کے پھاٹکوں سے دعوت کے جانشین بادشاہ اور عمرہ داخل ہوں گے وہ اور ان کے عمرہ یہودہ کے لوگ اور یروشلم کے باشندے رتھوں اور گھوڑوں پر سوار ہوں گے اور یہ شہر ہمیشہ تک آباد رہے گا اور یہودہ کے شہروں اور یروشلم کی نواہی اور بنمین کی سرزمین اور میدان اور کوہستان اور جنوب سے سوختنی قربانیاں اور زبیحے اور حدیعے اور لبان لے کر آئیں گے اور خداوند کے گھر میں شکر گزاری کے حدیعے لائیں گے لیکن اگر تم میری نہ سنو گے کہ ثبت کے دن کو مقدس جانو اور بوجھ اٹھا کر ثبت کے دن یروشلم کے پھاٹکوں میں داخل ہونے سے باز نہ رہو تو میں اس کے پھاٹکوں میں آگ سلگاؤں گا جو اس کے کسروں کو بھسم کر دے گی اور ہرگز نہ بجھے گی آمین